جن خواتین کو ٹیو بلوکیج کا مسئلہ آ رہا ہے اور میڈیکل میں ان کو ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنا آئی وی ایف کروا لیں آئی وی ایف ایک نکام ٹریمنٹ ہے بہت سارے لوگ وہاں سے مایوس ہو کے ہماری ہربل کے اندر آتے ہیں آج اس ویڈیوز کے اندر میں ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں جس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کی ٹیو بلوکیج کا مسئلہ ایل ایج ایف ایس ایج آپ کے پرو لیکٹن کا مسئلہ آپ کے ہارموز اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گے مین جو ہے وہ اس نسخہ استعمال کرنے سے آپ کی ٹیو بلوکیج جو ہے وہ الحمدللہ ہنڈر پرسن جو ہے وہ کھل جائیں گی بہت ساری خواتین ڈیلی بیسس پہ ہمارے دوا خانے میں آ رہی ہیں میرے یوٹیوب چینل ہربلش علی آزم کے نام سے ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار خواتین پاپلی طریقے سے اپنا علاج کروا رہی ہیں اور شفایاب ہو رہی ہیں دیکھیں اولاد اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتی ہے علاج ایک سنت ہے آپ سنت طریقے سے اپنا علاج کروائیں شفاہ دینے والی ذات اللہ پاک کی معاملات بہتر ہوتے ہیں ایسے ہمارے پاس ایک خواتین بیٹھی ہیں جن کو بھی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ اپنا جو ہے وہ آئی وی اف کروالے ان کی بھی ٹیوب بلوکیج کا مسئلہ تھا انہوں نے ہمارا دو سے تین ماہ کا ٹریمنٹ کروایا آئے انہی سے پوچھتے کہ ان کو کیا امپرومنٹ آئی ہے اسلام علیکم میری بین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کریئے سے آپ کیا نام ہے میری بین آپ کا میرا فرغندہ نام ہے فرغندہ نام ہے کیا مسئلہ تھا میری بین آپ کا میری ٹیوب بلوکیج تھی اور دس سال ہو گئے تھے میری شادی کو ٹھیک ہے اور بچہ نہیں ہو پا رہا تھا ٹھیک ہے پھر میرا ڈریس کیسے ملا آپ کو میری ایک دوست ہے انہوں نے آج پرویا شاید آپ سے تو انہوں نے مجھے آپ کا کہا تھا جی 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 تو ماشاءاللہ وہ بھی اب بیٹے کی ماں ہیں جی جی تو آپ نے بھی کیا وہ پیگنسی ہوئی آپ کو ماشاءاللہ جی جی الحمدللہ شکر الحمدللہ بہت ساری خواتین جسا میسج دینے کا صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ بے شمار خواتین جلد واضی میں کیا کرتی ہیں کہ وہ جا کے آئی ویف کروا لیتی ہیں آئی ویف دس سے پندرہ لاکھ روپے لگتا ہے اس کے بعد آپ کے مین جو ایکز وہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور اس میں بھی پیگنسی نہیں ہوتی ہے بہت ساری خواتین کو میں واضح ایک پیغام دے دوں کہ آپ ہربل میں علاج کروائیں عورتوں کی پیگنسی میں ٹیوبز جو ہیں وہ بنیادی کردار آدھا کرتی ہیں آوریز میں ایکز ریلیز ہو کر ٹیوبز میں آتے ہیں جہاں وہ میل سپمس کے ساتھ فیٹلائز ہوتے ہیں اور ایمبریو کی شکل میں بچہ دانی یعنی کہ یوٹرس میں چلا جاتا ہے جہاں بچے کی گروت ہوتی ہے ٹیوبز اوپن ہے یا بلوک ہے یہ چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جس کو ہم ایچ ایس جی کہتے ہیں ہسٹیرو سیل پنجو گرافی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور اگر ٹیوبز بلاک ہو تو پیگنسی کے یہ تمام سرکل جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اس اس کو سمپلی چیک کرنے کے لیے آپ اپنا ہسٹیرو سیل پنجو گرافی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیوب بلوک جائیں یا کھلی ہوئی ہے اگر بلوک کی جائیں تو اس کا ہربل میں الاج کروائیں ہربل ایک پاپلی اور کامیاب الاج ہے اگر ایک ٹیوب بلوک ہو تو دوسری ٹیوب میں سے جو ہے وہ نیچرل وے میں پیگنسی ہو سکتی ہے اگر دونوں ٹیوب بلوک ہیں تو ہربل میڈکیشن میں نے تین ماہ کے اندر الحمدللہ پاپلی طور پر ریکوور کیا جاتا ہے جیسے اس میری بہن کا مسئلہ تھا ایسی بیشمار خواتین ہمارے پاس آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ریکوور کرتی معاملات ان کے بہتر ہوتے ہیں تو آئی وی ایف آئی 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 سی ایس آئی کروانے سے پہلے ہربل میں الاج کروائیں ہربل ایک پاپلی اور کامیاب الاج ہے خدا رہ اپنی صحت اور پیسوں کو ضائع مت کریں ہربل میں ٹیوب بلوکج کے لیے جو ہے وہ ہنڈر پرسن جو ہے وہ ٹریمنٹ مجود ہے اور وہ بغیر کسی سرجری کے بغیر کسی سائیڈ فیکس کے ٹیوبز کو اوپن کیا جاتا ہے جس سے نیچلی وی میں پیگنسی جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے لا الاج مریض بھی الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں ایک زبردست نسخہ ہے آپ نوٹ کر لیں آپ اس کو استعمال کریں اگر آپ کے معاملات میں بہتری آتی ہے تو میں سمجھا ہوں کہ اس کو استعمال کرنے سے بے شمار ہوئی ہے باقی معاملات بھی ٹھیک ہوئے سمپلی آپ نے نسخہ نوٹ کر لیں لینا کیا ہے میتھی دانا لے لیں آپ لو پچاس گرام کلونجی لے لینا آپ لوگوں نے پچاس گرام السی کے بیج لے لینا پچاس گرام آملہ خوشک لے لینا پچاس گرام جھال ارجن لے لینی پچاس گرام زافران لے لینی آپ لوگ نے پندرہ گرام پوست حلیلہ آپ لوگوں نے لے لینے پچاس گرام زنجبیل لے لینا آپ لوگوں نے پچاس گرام جوائن لے لینا آپ لوگوں نے پچاس گرام اور اس میں دھماسہ لے لینا آپ لوگوں نے پچاس گرام ان ساری چیزوں کو آپ بلینڈر میں بلینڈ کر لیں پودر بن جائے گا ون ٹی سپون صبح ناشتے کے بعد ون ٹی سپون رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشان نہیں ہے تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اچھا میری بہن کیا مشوہ دینا چاہیں گے لوگوں کو آپ ہربل میں اور میڈیکل کے حوالے سے کیا مشوہ دینا چاہیے میری بہنوں کو یہی پیغام ہے میرا کہ جو بے اولاد ہیں وہ ہربل سے اپنے علاج کرو ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے جی جی بے شک میری بہن بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں اب یقین کریں ڈیلی بیسز پہ وہ رونے لگ جاتے ہیں ہیز بینڈ اور وائیب حالانکہ مسئلہ مسائل کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم دو دو دفعہ تین تین دفعہ آئی ویف کروا کے ہیں اور یقین کریں آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے میرے دیکھیں آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ کتنے مایوس لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ریکاور کر چکے ہیں تو ایسے یہ مہنگا ٹریمنٹ کروانے کی بجائے ہربل ایک سستہ اور انتہائی کم پیسوں میں علاج جو ہے وہ پوسیبل ہو جاتا ہے اور بے شمار لوگ اپنے آپ کو جہاں سے ریکاور کرتے ہیں میری تو دعا ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو جو ہے وہ بے اولادی کے مسئلے سامنے نہ آئے اولاد ہونا بہت ضروری ہے ونر کرتے ہیں ونرہ پیس ویس بچیوں کو زیادہ بڑھتا جا رہا ہے جس میں پیس ویس میں پالیسیسٹ آبری سینڈرم جس میں آگے جا کے ان کو لیکوریا کے پابلمز ہو جاتے ہیں ہارمونی سرکل کا مسئلہ آ جاتا ہے اور انفیکشن ہو جاتے ہیں جس سے آگے ٹیوب بلوکج ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کو ریکور کریں انشاءاللہ کبھی بھی کوئی پابلم جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی میری تو کوشش ہے کہ آپ کے معاملات کو بہتر کرا جائے آپ کراچی سے تو سمپلی یونیورسٹی روڑ پہ اردو سائنس کالیز کے سامنے پنجاب بینک کے سی گلی میں میرا دبا خان ہے ہربلیس علیہ آزم کے نام سے آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں اگر آپ آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو آپ اپنی رپورٹ شیئر کر سکتے ہیں یا فون پہ بات کر سکتے ہیں نمبر میرے سکرین پر چل رہے ہیں ہم جو بہتر سے بہتر رینمائی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو لازمی کی جائے گی باقی ہماری ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیز رو کریے گا جزاک مللہ خیال